موسیقی اسلام علیکم پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرن ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوشحامدید کہتے ہیں پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے ہم تلین اجلاس کی اجلاس میں سابق صدر عاصف علیہ زداری صاحب کی جانب سے جو سخت بیان سامنے آئے اس کے بعد پی ڈیم کی آلہ قیادت اور جو نونلی کی آلہ قیادت ہے وہ تھوڑے نراز نظر آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جو پسے پردہ اسٹیبلشمنٹ سے دیل تو نہیں ہو گئی ہے اس کے علاوہ وزیر آدم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی جو سرمایہ کار ہیں سن کے جزیرے میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہ ہیں لیکن سن حکومت اس کی اجازت نہیں دے رہی کیا وجہ ہے ان تمام تر صورتحال کے علاوہ پاکستان کی مجموع سیاسی صورتحال پر گفتو کے لیے ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنوما ہے عبد الرشید نورانی صاحب اسلام علیکم پاکستان پیپس پارٹی کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے راہیں جدا کر رہے ہیں کہ یہ جا رہا ہے پیپس پارٹی کے حوالے سے کہ اس کی پسے پردہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی اس میں کتنی صداقت ہے دیکھو کہنے کو تو کچھ بھی کہہ دیں پاکستان پیپس پارٹی پہلے بھی کھڑی تھی اب بھی کھڑی ہے پاکستان پیپس پارٹی کا ایک ہی موقف ہے کہ جمعیلیت بہتین انتقام ہے یہ اس طفے دے کر اسمبلی سے باہر جانا یہ ہم اپنی جو ہماری جو بات ہیں وہ ہم اسمبلی تک کیسے پہنچائیں گے باہر رہے کر تو زداری صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم اسمبلی میں رہے کر اپنا انتقام بھی کریں گے اور لڑیں گے بھی اور انشاءاللہ اس کو ہم پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں گے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ سن حکومت ترقی نہیں ہونے دینا چاہی جبکہ بہنل اقوامی سرمایہ کار جو جزیرہ ہے سن کا اس میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہ ہیں اور سن حکومت اجازت نہیں دی رہی تو کیا وجہ ہے سن حکومت صوبے کی ترقی نہیں ہونے دینا چاہی سن حکومت تو ترقی ہونے دینے چاہاں بھی رہی ہے اور آپ کو بتا ہوگا این ایف سی ایوارڈ کے تہت جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ ایک فنگ ملتا ہے جو وفاق دیتی ہے وہ وفاق احلان تو کر دیتی ہے دیتی نہیں ہے اب ترقی عدی کام سن جتنا ان کے دائرے کار ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہو ابھی کہ ترقی عدی کام تو ہو رہے ہیں بڑے بڑے روز بن رہے ہیں آپ فوڈ شٹیٹ بن رہی ہے اس کے اطلاف میں آپ اگر دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پیپرس ایک چورنگی بنی ہے آپ دیکھو کتنا پیاری ہو رہے ہیں کورنگی ایک کراسنگ جو چورنگی بنی ہے وہ بھی دیکھیں آپ کتنی پیاری بنی ہے تو سن گورنمنٹ کام تو کر رہی ہے میں خود اپنے علاقے میں ہوں میں دیکھتا ہوں ہمارے علاقے میں بھی بہت ہم کام کر رہے ہیں حالانکہ ہی فنگ بھی ہمیں مل رہے ہیں ہم کام بھی کر رہے ہیں حالانکہ جو برسل اقتدار جو گروپ بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ایم پی اے بیٹھے ہیں وہ زیرو پسند کام کر رہے ہیں عوام کو فیز نہیں کر پا رہے وہ ایک گھتر کا ڈھکن نہیں دے سکرے کسی کو ہوا عوام کی ساری خواہشات تو ہم پوری کر رہے ہیں بیٹھ کر رہے ہیں دو ارکان صبح اسمبلی کو معتل کر دیا اور سین حکومت اس کے بعد عدالت سے خائف نظر آ رہی ہے جبکہ دوسری طرف کہتی ہے کہ ہم عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں کیا اس کے کول و فیل میں تعداد نہیں ہے بلکل سین میں جو ہے وہ ہم بلکل عدالت کا احترام کرتے ہیں ایسی کو بات نہیں ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کوئی ایسی چیز لاغو کر دینا کہ وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتی اب آپ کو بتا ہے کہ ایک اینیمل ہے ڈاغ ہے وہ آ کر کسی کو کاٹ لے اور آپ وہ لوگ کو معتل کر دیں تو میرے خیال تو نائن صفی والی بات ہے یہ تو یہ کس کی رسپونسیبلیٹی ہے ہے رسپونسیبلیٹی بلکل گورنمنٹ کی ہے بلکل جو اس علاقے کیا جو ایم پی اے میں نے اسی کی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ یہ ڈاغس وغیرہ ہیں آپ کو پتا ہے کہ بولی سپیڈ میں گروڈ بھی کرتے ہیں بلکل زمیراری گورنمنٹ کی ہے ایسا نہیں نہیں ہے اور زمیراری کو نبھائے بھی جا رہا ہے لیکن کچھ جگہوں پر رہ جاتے ہوں گے نہیں ایسا کہ ہر گلی گلی میں جاتے ہوں لیکن باقعدہ ہم جسا میں اپنے علاقے کی بات کروں تو ہم نے اپنے علاقے میں باقعدہ اس کی مہم بھی چلائی تھی ہم نے کافی اینیملز کو جو ہے وہ وہاں سے ہم نے ریموف کر کے اور جو جہاں لے آنا چاہیے وہاں لے گئے ہم اس کو ایسی بات نہیں ہے وفاقی حکومت کی جانب سے مختلف شعبوں میں دی گئی ایک سو چالی سرب روپے کی سبسیڈی ختم کرنے کے لیے صدایتی ارڈیننس لایا جا رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے ہر چیز کا ایمپلیمنٹ اسمبلی میں ہوگا جیسے میں آپ کہنا ہوں زہداری صاحب میں جو کہا اسمبلی میں بیٹھ کے ہر چیز کو ہم لڑ سکتے ہیں سینیت کی اسمبلی ہو یا صوبہ اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں لیکن یہ بولیں این ایف سی اوارڈ کو ہم ختم کر دے ہوں ہم صدایت انظام لے آئے وہ تو پھر آپ خود سمجھتے ہو کہ وہ کس طرف ہمارا ایک جو سیاست ہے کس طرف جاری ہے تو آپ بھی سمجھتے ہو اشارے کو سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو تو جب جتنے آپ قرض لوگ آئے ایم اف سے تو ان کی شرائط تو آپ کو ماننی پڑے گی وہ اسی کی مانن ہے نا آپ دیکھیں پہلے کے قرض میں آج جتنا قرض یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے لے لیا ہے وہ ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے اس چیز کو کہ پہلے جو ایک رقم لی گئی تھی اس سے چار گناہ زیادہ اضافہ جو ہے انہوں نے قرض لے لیا عوام پر جو ایک بوجھ ڈالا گیا ہے آپ دیکھیں پیٹرول جب پہلی پرانی حکومت تھی تو اسی روپے تھا آج ایک سو بارہ روپے پیٹرول بوا ہوا ہے آپ انڈے دیکھو تو انڈے کتنے مہنگے ہو گئے ہیں آپ چال دیکھیں ڈال دیکھیں چاول دیکھیں ہر چیز مہنگائے کا ایک بہرام ہے یہ کہتے تھے کہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے کا بل کو پھار دیں آج وہ کہاں گئے وہ الفاظ کہاں گئے ان کے کہ جو کہتے تھے کہ بل ہمارے سے بہت زیادہ لے گیا آپ انہوں نے اتنا بل پر اور اضافی چارج لگا دیئے یہاں پر گیس کے اضافی چارج لگا دیئے تو یہ عوام کے اوپر تو اتنا بہت بوجھ ڈال دیا گیا عوام کے پاس آج اپنے وسائل کو جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے یا اپنے وسائل کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں فنڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے تو اگر ایسا اقدام کرے اس میں گھریبوں کا فائدہ ہو یہ تو ایسا اقدام ہو رہے ہیں جو ایک سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے والے اقدامات ہو رہے ہیں جو کرتے ہیں یہ موسم کا حال بتانے والوں نے پیج گوئی کی ہے کہ اس مرتبہ بارشیں بہت موصلہ دھار ہوں گی اور آنڈی کی بھی توقعات ہیں تو صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کی ہیں پیج گئی دو دن پہلے یہ ایک سی ایم آوس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جو اسی سارے حوالوں سے پوری میٹنگ بھی ہوئی ہے تمام دپارٹمنٹ کو بلائے گیا ہے اور ان سب وہ کہا گیا ہے آپ پہلے بیفور پہلے آپ اس سب کی تیاریاں کریں جب یہ پیشنگ ہوئی ہو گئی تو اس کی تیاریاں پہلے سے ممکن ہیں نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ وہ پتہ ہے پیشی دفعہ تو دیکھو سب کو پتہ تھا کہ ایک بارش کا زور بھی زیادہ تھا اور سب کو معلوم تھا کہ پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے بارش ہونے تو زائر سے بات ہے جب پرانے سارے ریکارڈ توڑیں گے تو بہت سارے اس میں کامیاں آئے گی نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے تو اب انشاءاللہ بروکار پہلے انشاءاللہ بارش سے پہلے ہی سارے اقدامات ہو رہے ہیں اور اس دفعہ بہت اچھے آپ اقدامات دیکھیں گے آپ انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر لوگ ڈاؤن کی طرف امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس فیصلے کو سن کے جو چھوٹے تاجر ہیں سنتکار ہیں وہ یکسر مسترد کر چکے ہیں تو صوبائی اسمبلی اس معاملے کو کس طرح فیس کرے گی کیے اور ان سے ریکویش بھی کیے کئی جگہ پر کچھ ان کی بات رکھی گئی ہے کچھ اپنی بات منوائی گئی ہے آپ کو بتا ہوگا پہلے بھی سی ایم آس میں میٹنگ ہوتی رہی ہے کہ میں خود ایک بزنس میں ہوں تو اس میٹنگ میں بھی میں خود بھی ہوتا تھا تو باقیدہ ان سب سے ایک ایسے ہی ہے تو کہاں آپ کہیں بھی آپ جائیں گے پینک تو پھیلتا ہے ہر جگہ پر آپ کسی رائے لیں وہ ہم نہیں مانتے ہیں رد کر لیں گے لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو ایک کاؤنٹر کر کے بیٹھ کر ساری باتوں کو اعظف کیا جاتا ہے وہ بات کی جاتی ہے اور کچھ ان کی بھی مانی جاتی ہے ایسا نہیں ہے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہر ہر بات پر تاجر خلاوتا حکومت کے جتنے اقدام تھے سب پر تاجر خڑے رہے تھے چھ بجے کا اقدام ہوا چھ بجے بند کریں پھر آج بجے کا اقدام ہوا آج بجے بند کریں اب دس بجے کا ٹائم ہے دس بجے بھی بند کرتے ہیں وہ تو دیکھیں ہر جگہ ہوتا ہے آپ کو باتا ہے ہمارے یہاں پر کناچی بہت بڑا ایک شہر ہے اور یہاں پر بسنے والے لوگ بھی ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں اسے سے ہر مارکٹ کو پریزن جو ہے وہ ان کے عوضیدار صدر وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ہر آرمی کے اپنا 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 اپنی ام ہوتا ہے لیکن میجورٹی جو ہے وہ پاکستان بیبس پارٹی کے جو ہمارے جو زمیدار لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتی بھی ہے اور میٹنگ میں اچھی رائے بھی اپنی دیتی ہیں اور اس کو ہم سب کو منواتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ نے دیکھا پہلے بھی کوئی ایسا پینک نہیں ہوا ہے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سن کی جو کابینہ ہے اور صوبائی وزراء کی جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو تبدیل کیا جو رہا ہے کیا وجہ ہے ایسی تبدیلی کی کیوں نہ بتائی پاکستان بیبس پارٹی پرفارمنس دیکھتی ہے پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو اس کے جو ہے وہ پوچفولیو چینج کیا جاتا ہے اس میں کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ابھی بھی ہوگا کوئی وہ نہیں ہے جو اس کی پرفارمنس دیکھی جائے گی اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو اس کو زائی سی بات ہے اس کا پوچفولیو اگر کچھ اپگریڈ کر دیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے اس میں دو رائے تحیم نہیں پاکستان بیبس پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ سینٹ میں اب ان کا قائدہ حضب اختلاف آئے وہ کس حد تک کامیاب ہوگی اس میں ہم تو پور امید تھے کہ سینٹ کا چیئرمن بھی جو ہے پاکستان بیبس پارٹی کا عیسو رضا گلانی صاحب بنیں گے لیکن بہرحال آپ کو سب میڈیا والوں کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا تو قائد حضب اختلاف جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان بیبس پارٹی کی جو شریر ایمان صاحبہ ہے انشاءاللہ آ جائے گی کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں جو اس طرف پر اور باقی چیزوں پر لیکن باقی چیزوں پر سب ایک ہے سب ایک ہی پیچ پر ہے ایسا نہیں ہے خدا نا خاصتہ مستقبل میں پاکستان بیبس پارٹی کی پی ڈی ایم سے راہیں جدہ ہو جاتی ہیں تو پی ڈی ایم کی تحریک کو آپ کس حد تک کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں اول جیسا ہوگا نہیں پاکستان بیبس پارٹی پہلے بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھی ابھی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے میں نے آپ کو یہی کہا کہ کچھ اطلافہ ضرور ہو سکتے ہیں اور سوٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں زیادہ دی صاحب ہمارے جو ہے وہ بیٹھیں گے مولانا صاحب کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے پہلے بھی دلکھو اطلافہ رائے تو ہر جگہ ہوتی ہے تو بیٹھ کر انشاءاللہ سولف کیا جائے گا الگ ہونے کا ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا نہ پاکستان بیبس پارٹی چاہتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے الگ ہو لیکن اب بعد میں کوئی ایسا آیا تو وہ اس وقت کا وقت کو دیکھا جائے گا کیا وقت کیا کہتا ہے کیا پاکستان بیپس پارٹی لانگ مارچ میں شریک ہوگی لانگ مارچ میں تو پاکستان بیپس پارٹی پہلے ہی کہا تھا کہ چھبیس تاریخ کو ہم لانگ مارچ میں شرکت بھی کریں گے ہماری دشٹرک حوالے سے کافی میٹنگیں بھی ہوئی ہے اور ہمیں کافی اس کو تیاریہ بھی کیے جانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا ایک جگہ ڈی سائیڈ ہوئی تھی ہمارا یہ سپر ہائیوے پہ باقیدہ یہاں پر ہمارے چیئرمن بلاور بچو صاحب یہاں سب سے سپیچ کر کے یہاں سے ایک ساتھ نکلنے کے تھے تو ہمارا پروگرام تو ابھی تک وہی ہے ہم نے کوئی پروگرام چینج نہیں کیا بعد میں کوئی چینج ہوتا ہے تو جو عالی قیادت ہمیں جو احکامات دے گی اسی پر ہم انشاءاللہ فالو کریں گے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے مذبان وکار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نکبان